ہرے یہ کہہے کہ قصیح شرطیح منفصلہ کی تقسیم تین قسم بائن کی نہ کیا کیا حقیقیہ مانت الجمع مانت الخلو ٹھیک ہے اب مانت الجمع کی کسی قسم بائن کی دو قسم مانعت الجمع بالمان الاخص اور مانت الجمع بالمان الاخص مانت الجمع بالمان الاخص کس کو کہیں گے جس میں کیا ہو منافعات یادم منافعات کا حکم دو نسمتوں کے درمیان منافعات یادی منافعات کا حکم صدقہ لگایا گیا ہو فقط اور کذبن نہ ہو اور دوسرا کیا ہے کہ مانت الجماع بالمان العام کی طارف کیا ہے منافعات یادی منافعات کا حکم لگایا گیا ہو صدقہ صدقہ نوخہ کذبن ہو یا نہیں اسے قطع نظر کرتے ہیں کذبن ہو یا نہیں اسے قطع نظر کرتے ہیں ممکن ہے کہ کذبن بھی منافعات یادی منافعات ہو یا کذبن منافعاتποی نہ ہو باس ماری پہلی کی مثال کیا ہوگی یعنی مانت الجماع بالمانال اخص کی مثال کیا ہوگی ٹھیک ہے ماردل جمع بالمانلعق's کی مثال کیا ہوگی مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہ شئی کیا ہوگی یا تو شجر ہوگی یا حجر ہوگی باسماری یہاں پر کیا ہے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں باسماری اچھا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شئیئے کیا شجر بھی ہوا حجر بھی ہوا ٹھیک ہے شجر بھی ہوا حجر بھی ہوا ٹھیک ہے لیکن دونوں ایک ساتھ دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے نا کہ وہ کیا شجر بھی ہوا شجر بھی ہوا شجر بھی ہوا شجر بھی ہوا اور حجر بھی ہوا دونوں نہیں ہو سکتا لیکن شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو جیسے کیا انسان ہے شجر بھی نہیں اور حجر بھی نہیں شجر بھی نہیں اور حجر بھی نہیں تو یہاں پر کیا ہوگا منافعات فی صدق ہے صرف منافعات فی القذب نہیں ہے تو کیا ہوگا بالمعنال اخص کی صورت ہوگی ٹھیک ہے اسی کو آپ بالمعنال عام بھی لے سکتے ہیں ہم نے کیر نہیں کہ ادھر ہے کی نہیں ٹھیک ہے ادھر توجہ نہ دے صرف کیا ادھر دیکھے کہ صدق میں منافعات ہے تو کیا ہو جائے گا بالمعنال عام ہو جائے گا اسی کو کہا دیکھ لیجی صدقہ فقط یعنی قذب میں نہ ہو یا قطع نظر کرتے ہوئے قذب سے یہاں تک کہ ممکن ہے کہ جمع ہو جائیں دونوں نسبتیں قذب میں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع نہ ہو قذب میں جمع ہو جائے یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کیا ہو جائے قذب میں جمع نہ ہو تو دونوں صورتوں کو شامل ہوگا وَجُقَالُوا لِلْمَعْنَا الْاَوَّلِ پہلے معنیٰ کا نام رکھا جاتا ہے مَعْنِتُ الْجَمْعْعَ بِلْمَعْنَا الْأَخَصِ یعنی مَعْنِتُ الْجَمْعَا کی پہلی تشریح کے اعتبار سے مَعْنِتُ الْجَمْعَا کی پہلی تشریح مَعْنِتُ الْجَمْعَا کی پہلی تشریح کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا مَعْنِتُ الْجَمْعَا کا نام مَعْنِعَتُ الْجَمْعَا بِلْمَعْنَا الْأَخَصِ وَالثَّانِي مَعْنِتُ الْجَمْعَا مَعْنِتُ الْجَمْعَا بِلْمَعْنَا الْأَعْمِ اور دوسرا کہہ مَعْنِتُ الْجَمْعَا بِلْمَعْنَا الْأَعْمِ یا کس بن ہو صرف کیا فرما ہے کس بن ہو صرف یعنی منافعات یا دوی منافعات کا حکم کیا ہو محض کس بن ہو کس بن ہونے سے مراد جی یعنی منافعات یا دوی منافعات نہ ہونے میں ہو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے دونوں کے دونوں ایک ساتھ مرتفع ہو جائے دونوں میں سے کچھ بھی نہ پائے جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں کیا ہو ایک ساتھ مرتفع ہو جائے دونوں کے دونوں ایک ساتھ کیا ہو جائے کوئی بھی نہ پائے جائے دونوں میں سے کوئی بھی نہ پائے جائے دونوں میں سے کوئی بھی نہ پائے جائے وہ کیا کہلتا مارت اللہ خلو کہتا ہے کذبن فقط یا کیا ہوگا منافعات یا دیمی منافعات کیا ہو فقط کذبن ہو اے لا فی صدق یعنی صدق میں نہ ہو اس کی بھی دو تشریحات یا او ما قطعن نظریان ہو یا کیا کرتے ہوئے صدق سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ صدق میں منافعات ہے یا نہیں اس سے قطع نظر کرتے ہیں وَلَا أَوْلَ مَانِتُ الْخُلُو پہلا کا نام کیا ہے مَانِعَتُ الْخُلُو ہے بِالْمَعْنَ الْأَخَس اور دوسرا کا نام مَانِتُ الْخُلُو بِالْمَعْنَ الْأَخَس بات ہو گئی فرماتے ہیں وَكُلُّ مِّنْهَا عبارت دیکھیں آگمتن کی ایک دوسری تقسیم دوسری تقسیم سے مراد یعنی منفصلہ کی دوسری تقسیم منفصلہ کی دوسری تقسیم کرے گے کُلُّ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک منفصلہ کرے گے یعنی شرطہ کی دوسری تقسیم خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہر ایک کیا اچھا وَكُلُّ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی کُلُّ مِّنْهَا اس کو پڑھے گا کُلُّ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کہاں پر مراد کیا ہے یعنی منفصلہ کیا ہے منفصلہ ہی کی دوسری تقسیم ہے منفصلہ میں سے ہر ایک یعنی منفصلہ کا حقیقیہ ہو یا منفصلہ مانت الخلو یا مانت الجمعہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے انا دیا ہے ان میں سے ہر ایک یعنی منفصلہ مطلقاً انا دیا ہے اگر تنافی کیا ہو دونوں جزور کی ذات کی بنیاد پر ہو ورنہ اتفاقیہ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں کیا ہوتا ہے مقدم و تعلی کے مابین منافعات یا عدم منافعات کا حکم لگتا ہے کی نہیں منافعات یا عدم منافعات کا حکم لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ منافعات کا جو حکم لگتا ہے اگر منافعات کیا ہو منافعات یعنی دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے ٹھیک ہے منافعات کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے ٹھیک ہے یا دونوں ایک ساتھ کیا ہو جدہ نہ ہو سکے تو کہنے کہ اگر منافعات کیا ہو جزو کی ذات کی بنیاد پر ہو یعنی مقدم اور تعلیق کی ذات اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ کیا ہو جائے دونوں ایک ساتھ نہ پائے جائیں کیا ہو جائے جی دونوں ایک ساتھ نہ پائے جائیں اگر منافعات کیا ہو دونوں جزو کی تقاضی سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں عنادیا کہتے ہیں اور اگر ایسا نہیں دونوں ایک ساتھ تقاضی نہیں کرتے لیکن اتفاق ایک ایسا ہو جاتا ہے مقدم اور تعلیق کی ذات اس کا مقتضی نہیں لیکن کیا اتفاق ایک ایسا ہو جاتا ہے مثلا یہ کہنا حَاظَلْ عَدَدُ اِمَّا يَكُنَا زَوْجُ عَوْفَرْدَ یہ عادت کیا ہوگا زوج ہوگا یا فرد یہ عادت کیا ہے زوج ہوگا یا فرد تو یہ کیا ہے زوج اور فرد زوج ہے مقدم اور تعلیق کیا ہے زوج اور فرد یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو جائے ایک عدد میں جمع نہ ہو ایک عدد میں کیا ہو جائے جمع نہ ہے اور یہ دونوں یہ چاہتا ہے کہ ایک عدد سے مرتفع بھی نہ ہو اس کی ذات چاہتی ہے کہ کیا ہو جائے کوئی عدد ہو اور زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی عدد ہو اور وہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو ایسا نہیں ہو تو زوج آر فرد یہ مقدم ارطالی حازل عاددو اما اینکونا زوجہ یہ کیا مقدم ہوا او فرد آئی اما اینکونا فرد تو یہ زوج مقدم ارطالی یعنی زوج آر فرد ان دونوں کی ذات اس کی ذات کے اندر اس کی حقیت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ دونوں کیا ہو جائیں ایک ساتھ کسی عادت میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ جونوں سے ارتبانی زیادت ہے تو یہ کیا ہے اس کی ذات چاہتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ذات نہ چاہیں منافعات کا تقضیت ذات نہ کریں بلکہ کیا ہو جائیں اتفاقا ایسا ہو جائیں مثلا یہ لے لیے انسان کا انسان کا کالا ہونا اور کاری ہونا آپ ایسا انسان فرض کیجئے جو کالا تو ہو لیکن کاری نہ ہو کالا تو ہو لیکن کاری نہ ہو یا کاری تو ہو لیکن کالا نہ ہو اس کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان یا تو کالا ہوگا یا قاری ہوگا یہ انسان کیا ہوگا یا تو کالا ہوگا یا قاری ہوگا ٹھیک ہے دونوں کا اجتماع ہو نہیں سکتا ہے تو یہاں پر جمع نہیں ہو سکتا ہے نا لیکن انسان کے کالا اور قاری ہونے کے درمیان کیا منافعات ہے کوئی منافعات نہیں نا کالا ہونے اور قاری ہونے کے منافعات ہے ورنہ کوئی بھی کالا کیا ہوتا کار نہیں ہوتا حالانکہ بہت سارے کالے کیا ہے قاری ہیں میں سمجھے کاری ہیں تو پھر اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر ان میں منافعت نہیں ہوتا لیکن یہاں پر کیا منافعت ہے اور یہ منافعت کے اتفاق ہی ہے کہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے فرض کیا ہے ایک انسان کو کالا ہے لیکن کاری نہیں ہے یا کاری ہے لیکن کالا نہیں ہے بس میں دیکھ رہے ہیں اسی طرف ترجمہ آگے دیکھیں کریں کہ منافعت اگر ان میں سے ہر ایک انادی ہے اگر تنافی کیا ہو دونوں جزوں کی ذات کی بنات پر ہو مقدم و تعلی کی ذات کی بنات پر ہو ورنہ اتفاق ہے مطلب کیا ہے یعنی اگر منافع طرفین کے مابین یعنی طرفین سے مراد مقدم و تعلی کے مابین منافع ایسا ایسا منافعات ہو جو کیا پیدا ہو ان دونوں کی ذات کی وجہ سے فی ایئے معدت انتحق گا ٹھیک ہے ان دونوں کی ذات کی وجہ سے منافعات ہو خواہ کسی بھی مثال میں ہو جیسے زوجیت اور فردیت یہ مقدمہ تعلی ہے نا کسی بھی مثال میں کہو کسی بھی عادت میں کہو یہ کیا ہو جائے گا یہ دونوں ایک ساتھ جماع بھی نہیں ہو سکتے دونوں ایک ساتھ مرتفع بھی نہیں ہو سکتے اسی کو کہا خواہ کسی بھی مثال میں ہو جیسا کہ منافعات زوجیت اور فردیت کے درمیان ٹھیک ہے جیسے منافعات زوجیت اور فردیت کے درمیان یہ کیا ہے کسی بھی مثال میں لے لیجئے زوجیت اور فردیت کو کیا ہوگا دونے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے کسی بھی عادت میں لے لیجی لا من خصوص المادہ یہ منافعات کیا ہو خصوص مادہ اور خصوص مثال کی بنیاد پر نہ ہوگی یہی پر یہ ہو سکتا ہے یہی پر منافعات یاد ہے منافعات ہے اور اس کے علاوہ میں یہی پر منافعات ہے اور اس کے علاوہ میں نہیں ہے کل منافعات بین سواد جیسا کہ منافعات کالا ہونے اور کاتب ہونے میں ایسے انسان میں جو کیا ہو جو اسود ہو اور کاتب نہ ہو یا کاتب ہو لیکن اسود نہ ہو ٹھیک ہے تو دونوں تو منافعات اس منفصل کی دونوں طرفوں میں واقع ہے لیکن لال ذاتی ہما دونوں کے ذات کی بنیاد پر نہیں بلکہ خصوص مادہ اور اس انسان کی خصوصیت کی بنیاد پر ایسا ہو چکا ہے کہ بندہ ایسا ہی ہے اس لئے کہ کالا اور کتابت صدق میں جمع ہو سکتے ہیں یا قذر میں جمع ہو سکتے ہیں دوسرے مادوں میں دوسرے مادوں میں کون سے مادوں میں صدق میں جمع ہو سکتے ہیں کوئی انسان کالا بھی ہو اور قاری بھی ہو کوئی انسان کہا کالا بھی ہو اور قاری بھی تو وہاں پر کیا ہوگا کوئی انسان کالا بھی ہوگا اور قاری بھی ہوگا اور قسم بھی جمع ہو سکتے ہیں کہ دونوں ہی نہ ہو کوئی انسان گورا ہو اور جاہل ہو قاری نہ ہو کوئی انسان کہا گورا ہو اور جاہل تو وہاں پر کیا ہوگا نہ قاری پائے گا نہ کالا پائے گا تو دونوں کا ارتفاع بھی ہوگا ایک صدر دونوں کا کیا تو منافعات پھر صدق بھی پائے گا اور منافعات پھر کسی بھی پائے گا تو یہ منفصلہ حقیقہ اتفاقیہ ہے اور وہ منفصلہ انادیہ ہے کون یہ جو یہ آخری والی بھی سورج ہوئی یہ کیا ہے منفصلہ حقیقہ اتفاقیہ ہے اور دوسری کیا منفصلہ انادیہ ہے